شہر حیدرباد اپنی مایا نازی اور شاہستگی کے معاملے میں دنیا بھر میں مشہور و معروف ہے کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے ہمیشہ سے ہی حیدرباد کے خطے خطے میں جا کر علاقوں محلوں کو عملی جامع پہنایا ہے صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین ورکنے پارلمنٹ حیدرباد بیرسٹر اسود ادین اویسی کے خصوصی ہدایت پر وہ مجلسی فلو لیڈر اکبر ادین اویسی کی نمائنگی میں مجلسی عراقین ایسیملی نے اپنے حلقی جات کو امن کا گہوارہ بنایا ہے عوام کے مسائل ان کی ضروریات اور ان کی شکایات کو ہر دن کے نکلتے ہوئے سورج کے ساتھ مجلسی خائدین عوام کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں رکنے ایسیملی حلقی یا خودپورہ جعفر حسین میراج نے بڑے ہی کم عرصے میں حلقی یا خودپورے کو عملی جامع پہنایا ہے کامیابی حاصل ہونے کے بعد سے ہی فوری طور پر بطور معمول اور اپنے وعدے کے مطابق انہوں نے عوام الناس کے مسائل کو زیر نظر رکھتے ہوئے ان کو حل کیا ہے اور علاقوں و محلوں کی خوبصورتی کے پیش نظر ان میں سی سی روڈ سے وریج لائن آئرن پولس اور لائٹنگ کا مخول انتظام کیا اور حال ہی میں صدر مجلس بارسٹر اسو دو دین اویسی کی خیادت میں رکنے ایسیملی حلقی یا خودپورہ جعفر حسین میراج نے رین بزار ڈیویجن ایس آٹی کولنی میں ایک خوبصورت فونٹین تعمیر کروایا تو وہیں دوسری جانب کرمہ گڑا ڈیویجن مستقی گراؤنڈ دارب جنگ لینڈ میں ایک شاندار اویسی پارک کا بھی افتتہ ہوا خائدین وراغین مجلس کی یہ ترقیاتی مہیم عوام کی بہتر اور پسنددہ انتخاب کی دلیل ہے جن سے عوام بھرپور استفادہ حاصل کرتی ہے مستقبل میں بھی رکنے ایسیملی حلقی یا خودپورہ جعفر حسین میراج نے حلقی یا خودپورے کے باشندگان کو تیکن دلایا کہ وہ جلد ہی یا خودپورے کے علاقے وہ محلے میں ڈیولیپمنٹ کی راہیں ہمبار کریں گے